کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کو اپنا اببہ ہی نہیں مل رہا سرکار آپ نے اپنا اببہ بدل لیا اور کتنا اببہ بنا لیا ہے ختم ہی نہیں ہو رہے ہنفی شافی مال کی ہمبلی ہنفیوں میں بھی بریلوی جو بندی جو بندیوں کے اندر بھی ہی آتی موماتی دیکھئے نا ہم کوئی چیز بھی خریدے نا جوتے بھی خریدے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بریٹ کے جوتے خریدنے چاہیے کسی کمپنی کے جوتے بریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز منتخب کرتے ہیں خریدنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں سے بندی آئی ہے آئیے پیچھے سے کہاں سے آئی ہے اسے کہتے ہیں بریٹ تو جوتہ خریدتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو اگر کسی سے ہم دین سیکھیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے دین کہاں سے سیکھا ہے اور بھی جہاں سے اس نے سکھا ہے انہوں نے دین کہاں سے سکھا آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہمارے شہر میں ہیں وہ بند کمرے کے اندر لوگوں کو دین سکھاتے ہیں وگر آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس نے دین کہاں سے سکھا اس کا استاد کون ہے اس نے دین کہاں سے دیا عزیزانہ ارامی قطر یہ دیکھنا بھی ضروری اگر جوتے کے معاملے میں اگر ہم اتنے حساس ہیں کہ ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے جس سے ہم دین سکھے وہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے دین کہاں سے سکھا اور اللہ کے حضر و کرم سے ہم سنیوں بھی اللہ کا اتنا احساس ہے ہمارے سیدوں کا شجرہ نصب ہو یا پیروں کا شجرہ طریقت ہو یا ہمارے علماء اور اساطحہ کا شجرہ تعلیم ہو یہ تینوں چیزیں سیدوں کے شجرہ نصب پیروں کے شجرہ طریقت اور اساطحہ علماء کے شجرہ آئے تعلیم یہ تینوں چیزیں اگر سیدوں کا شجرہ نصب ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے حضر اکیئے ذوک سے سبحان اللہ باوازم ہو اگر ہمارے پیروں کے شجرہ طریقت ہے تو وہ بھی حضور تک تصیل ہو جاتے ہیں اور اگر ہمارے علماء اور اساطحہ کے شجرہ تعلیم ہیں تو وہ بھی ذات مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ نراض رہا تو یہاں پہ ذات تھوڑا سا انچا سبحان اللہ کے بات ہیں سبحان اللہ چھوٹی سو بات تو نہیں کہا کہ ہماری حق چیز حضور تک ہو تصیل ہو شجرہ نصب بھی حضور تک شجرہ طریقت بھی حضور تک شجرہ تعلیم بھی حضور تک اب حضرت علامہ مولانا مفتی حسر رضا یالدرم صاحب ہمیں ان کے بارے میں بتا ہے کہ یہ استاثر علامہ والقرآن والمحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق بدیالی صاحب سے انہوں نے دین سیکھا ہے اور مفتی عاظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر زفر اکبال جلالی صاحب سے دین سیکھا ہے اور ان کا ہمیں بتا ہے کہ انہوں نے دین سیکھا ہے حضور حافظ الحدیث حضرت پیر سید جلالدین شاہ صاحب ساجدار بکھی سے انہوں نے دین سیکھا ہے ہمیں سارا فتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ حضور حافظ الحدیث میں دین سیکھا ہے صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے حضرت مولانا مجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ نے حضور حضور حدیث میں ان سے دین بیا ہے اور انہوں نے دین بیا ہے امام اہل سنت مجدد دین و میند عالی حضرت عظیم البردت الشاہ امام احمد رضا قمرین وی رحمت اللہ حضرت اور عالی حضرت کے استاد ہے حضرت شیخ حفظ الرحمان السراج المکھی اور ان کے استاد ہے کیا آپ نے توجہ کرنا ہے حضور کی ذات تک ہمارے استادوں کے بھی شجریں کو جانتے ہیں آدھا حضرت کے استاد حضرت شیخ عبدالرحمن السراج المکی ان کے استاد مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ بن عمر ان کے استاد شیخ محمد عبدالانسانی المدنی ان کے استاد محمد بن جوسف المزجاجی ان کے استاد شیخ عبدالقادر بن خلی ان کے استاد اسمائیل بن عبداللہ المالوف علی زیادہ البخاری اور ان کے استاد عبدالغنی بن اسمائیل ان کے استاد اسمائیل بن عبدالغنی نابلوسی اور ان کے استاد صاحب نور العزا حضرت علامہ حسن الشرم بنانی اور ان کے استاد محمد بن عبداللہ المسیری اور ان کے استاد یوسف بن احمد الشرمی اور ان کے استاد صرف الدین عبدالبیر بن شاہنا اور ان کے استاد صاحب فتح التدیر کمان بن حمام اور ان کے استاد کالی حدایہ حضر شیخ السیراج ان کے استاد علاؤدین السیرانی ان کے استاد قربان جائیے علاؤدین السیرانی کے استاد صرف جلال الدین الخبازی ان کے استاد عبدالعزید البخاری ان کے استاد شیخ جلال الدین القبیر ان کے استاد عبدالسطاق بن محمد القردلی اور ان کے استاد صاحب حدایہ حضرت امام برحاد الدین ان کے استاد فقر الاسلام البزودی ان کے استاد شمس العیمہ الحلوانی ان کے استاد قاضی ابو علی النصفی ان کے استاد ابو بکر محمد بن فضل البخاری اور ان کے استاد ابو عبداللہ صلی اللہ علی ان کے استاد عبداللہ بن حفظ البخاری اور ان کے استاد احمد بن حفظ البخاری اور ان کے استاد امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام محمد بن حسن کے استاد حضرت امام آدم و حنیفہ نومار بن ثابت علکوفی اور ان کے استاد حضرت حماد علکوفی کے استاد ابراہیم النخی کے استاد ان کے مامون حضرت حلکمہ بن قیس اور اکرہ بن قیس کے استاد سید الفقہہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن وسعود کے استاد ابام الانبیاء حبیبِ قبریاء احمدِ مجتبا حضرت سیدنا محمدِ مصطفیٰ